جسٹس جایہ افریدی کی چیف جسٹس پاکستان کے عدے پر تکروری چیف جسٹس قادف آئیز ایسا اور ساتھی جڈجز کی مبارک بات چیف جسٹس قادف آئیز ایسا کی نامزد چیف جسٹس جایہ افریدی سے اپنے چیمبر اور مقدمات کی سماعت کے بعد بھی ملاقات مبارک بات دی جسٹس حسن عزر ازوی اور جسٹس شاہد وحید نے بھی نامزد چیف جسٹس جایہ افریدی سن کے چیمبر میں ملاقات کی اور مبارک بات دی جایہ فریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں جا کر ان سے ملاقات کی نامزد چیف جسٹس کو ان کے چیمبر کے سٹاف نے بھی مبارک بات دی صادر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس جایہ فریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس جایہ فریدی کے تائناتی تین سال کے لیے کی گئی ہے بکلہ تنظیموں اور بکلہ راہنماوں کا چیف جسٹس کے لیے جسٹس یاہیہ فریدی کی نامزدگی کا خیر مکتم سابق صدر سپیم کربار احسن بھو نے کہا کہ جسٹس یاہیہ فریدی کی نامزدگی پسند یا ناپسندیدگی کی بنیاد پر نہیں ہوئی جسٹس یاہیہ فریدی غیر متنازع جج ہیں سندھ ہائی کربار اسوسییشن کے جسٹس یاہیہ فریدی کی چیف جسٹس نامزدگی پر مبارک بات سندھ بار کانسل نے کہا کہ جسٹس یاہیہ فریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان نامزدگی عدلیہ اور عوام کے لیے سود مند ہوگی پنجاب بار کانسل نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا امید ہے کہ جسٹس یاہیہ فریدی پاکستان بار اور بینچ کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف لے کر جائیں گے لاہور ہائی کورٹ بار کے جانب سے بھی خیر مکتم کہا نئے چیف جسٹس ملک اور نظام عدلی کے لیے موضوع ثابت ہوں گے خیر بے پختونخواہ بار کانسل نے کہا کہ جسٹس یاہیہ خان آفریدی کی بطور چیف جسٹس تکرری قانون کی پاسداری آئین کی عملداری اور انصاف کے تقاضی کو پروان چڑھانے کے لیے خوش آئند اقدام ہے ملتان اور بہاولپور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی بھی جسٹس یاہیہ خان آفریدی کو مبارک بات ہیدر آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے کہا جسٹس یاہیہ کا کریر غیر متناظر رہا دیر آئی اسماعیل خان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خیر بے پختونخواہ سے تعلق کتنے والے چیف جسٹس کا تقرر خوش آئند ہے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشا بی بی کی آج رہائی نہ ہو سکی اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت پر رہائے کا حکم دیا لیکن ٹرائل کورٹ سے رہائے کی روپکار جاری نہ ہو سکی سینئر سپیشل جیج سینٹرل شارو خرجمند عدالت میں موجود نہیں تھے سپیشل جیج سینٹرل نمبر ٹو امائیوں دلاو رخصت پر تھے ایڈمنسٹریٹیف جیج جواد ابباس پہلے ہی کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے تھے پی ٹی آئے وکلا مشلقے جمع کروانے کیلئے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے ہیں تاہم اس دولار عدالتی وقت ختم ہو گیا اس سے پہلے اسلام آباد ہائی پورٹ نے دس لاکھ روپے کے زمانتی مچلقوں کے وز زمانت پر بشرا بی بی کی رہائے کا ہوئی دیا تحریک انصاف کے رانوان عمر ایوب نے کہا ہے کہ نئے چیف جسس کے سامنے مقصود نشیستوں کا کیس اٹھائیں گے ان کے سامنے اپنے کیسز لے کر جائیں گے عدالت جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگوں میں کہا کہ بشرا بی بی کی زمانت کنفرم تھی لیکن بدقسمتی سے ٹرائل جیج صاحب اپنے نشیست پر موجود نہیں ہیں آج جو رہائی ہونی تھی وہ ممکن نظر نہیں آ رہی جیجز کا اپنی کسیوں سے غائب ہونا نئے بات نہیں ہمیں معلوم ہے یہ سب کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے انتم اخوان ہادہ بیت بیتکم باکستانہ بیتکم انشاءاللہ قلبی مفتوح لکم یعنی ای وقت ای وقت انشاءاللہ ونانا موجودین مشتاکین ہادہ فرد علینا یعنی انتم لیس دیوف انتم اخوان واللہ لزیم باکستانہ بیتکم و بیتی عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کروانے میں ناکاب رہی اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی برادری کی سفارشات قردی کی ٹوکری میں پھینک دیا وزیر آزم شہباز شریف کا فلسطینی طلبہ و طالبات سے خطاب کہا فلسطین میں اسرائیلی ظلم و ستم پر دنیا خاموش تماشاہی بنی ہوئی ہے ایک کی عالمی عدالت کا فیصلہ بھی اسرائیل کو نہیں روک سکا فلسطینی طلبہ کو سہولت دینا کوئی احسان نہیں ہمارا فرض ہے ہمارے گھر اور تعلیمی دارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں پاکستان فلسطینیوں کے دوسرا گھر ہے فلسطینی طالب علموں کا حکومت پاکستان کا شکریہ پاکستان سے جنگ بندی کروانے کی کوشش کیا پی ترکیے کے دار الحکومت انکرہ میں حساس طفاع ادارے پر دہشت گردوں کا حملہ چار افراد جان بھاک چودہ زخمی ہو گئے ترک میڈیا کے مطابق حملہ خاتون سمیتی ان مسلح افراد نے کیا حملہ افراد نے سنتی یونٹ کے متعدد ملازمین کو یہ غمال بنا دیا ابتدائی تلات کے مطابق ترک سیکیورٹی فورسز نے دو حملہ افرادوں کو ہلاک کر دیا صدر آسف علی زرداری کی انکرہ میں ہونے والے دہشت گردان احملی کی شدید مضمت کہا پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ترک بھائیوں بہنوں کے ساتھ اظہاری ارچہتی کرتا ہے بزدیلانہ حملے میں جانے گوانے والوں کے خاندانوں کے ساتھ آذیت کا اظہار کرتے ہیں دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے پاکستان نے بھی دہشت گردی کا سامنا کیا وزیراعظم شہباز شریف نے بھی دہشت گردی کے حملے کو افسوس نہ قرار دیا سپریم کورٹ نے پہلا مقدمہ آئینی بینچ کو بھیج دیا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین اکنی بینچ نے برطرف ملازمین کا کیس آئینی بینچ کو بھیجنے کا حکم دیا سمات کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس میں آئینی زوال ہے چھپیس میں آئینی ترمیم کے بعد آئینی کیسز آئینی بینچ ہی سنیں گے آئینی بینچ بنیں گے اور وہ ہی تائیون کریں گے بزارت پیٹولیم کے ساتھ برطرف ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصے کے خراب سپریم کورٹ سے رجوع کیا پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ اور کمیٹی اشلاس میں احتجاج اور ملک گر تحریک کی تیاریوں کے لیے زیلی کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق چھپیس میں آئینی ترمیم چیلنج کرنے کے قانونی امکانات کے جائزے لائے ہائی عمل کی تیاری لیگل کمیٹی کے سپورٹ کر دی گئی شوک آز نوٹسس کے اجرا کے سیاسی کمیٹی کے فیصے کی توسیق کر دی گئی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر تو ہی نے عدالت کی درخواست اسلام واد ہائی کورٹ نے سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کو کل ذاتی طور پر طلب کر لیا تحریری حکم نامے میں کہا کہ ملاقات کے مطابق اس عدالت کے چھ ستمبر کے حکم کی خلاف برضی کی گئی عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکنم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کے سیل میں کئی دنوں سے بجلی نہیں کوریڈور میں نکلنے نہیں دیا جا رہا وہ قلعہ سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی عدالت کی اس پر علق سے درخواست دائر کرنے کی ادار ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر پانچ سے پندرہ سال سزا اور بھاری جرمانہ ہو سکے گا دفاع کی کابینہ نے نیشنل سائبر ٹرائمز انویسگیشن ایجنسی رونز کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق این سی سی آئی اے گیارہ ماہ بعد پورے کیارات کے ساتھ فاعل ہو گئی ایجنسی سائبر ٹرائمز کے خلاف کاروائی کے لیے عالمی داروں سے رابطے کی بھی مجاز ہوگی ایف آئی اے کے سائبر ٹرائم بنگ ختم متارک افسران ایک سال تک اٹھارٹی میں خدمات دیں گے نگرہ حکومت نے دسمبر دوہزار تیس میں این سی سی آئی ایک قائم کرنے کی منظوری دی تھی فضائی آلودگی کے باعث لاہور میں سکول کھلنے کے وقت تبدیل اٹھائیس اکتوبر سے کتیس جنوری دوہزار پچیس تک سکول سوبارٹ بچ کر پینتالیس منٹ پر کھلیں گے بچوں کی اسمبلی کلاس روم میں ہوگی آگڑ اور سرگرمیاں موتل رہیں گی کتیس جنوری دوہزار پچیس تک ہر قسم کے آتش بازی پر سخت پابندی ہوگی عوام کو سماغ سے بچنے کے لئے ماسک اور دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت صبح کے اوقات میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر رہا ائر کالٹی انڈیکس چار سو بائیس ریکارڈ کیا گیا نیپ تر امیم کیس کے اکثریتی فیصے میں اصل موضوع پر خاتر خواب جواز فرہم نہیں کیا گیا اور سابق ججز سے متعلق ہے مناسب رمارکس دیے گئے جسس حسن عزرزوی نے نیپ تر امیم کیس میں اپنا اضافی نوٹ جاری کر دیا جسس حسن عزرزوی نے کہا کہ وہ فیصے سے متفق ہیں مگر وجوہات کی توصیق پر خود کو قائل نہیں کر سکے نیپ تر امیم کو بنیادی آئینی حقوق کی خلاف وزی کی بنیاد پر چیلنج کیا گیا تھا تین اکنی بینج نے کہا کہ وہ تمام نیپ تر امیم سے بنیادی حقوق متاثر ہونی کا قائل نہیں ساتھ شکوں کو قابل اسٹوٹنی قرار دیا جسس حسن عزرزوی نے یہ بھی کہا کہ عدالتی وقار کا تقاضہ ہے کہ افتلاف تہذیب کے دائرے میں کیا جائے تنقید کا محور فیصلہ لکھنے والوں کی تذہیق کی بجائے قانون کے اصول ہونے شاہے ہیں اصلاح اور شراب برامدگی کیس میں اسلام آباد کی عدالت کا وزیر آلہ خیبر پختن خالی عوین گنڈاپور کو گرفتار کر کے 26 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم اسیس پی آپریشنز اسلام آباد کو وارن گرفتاری پر عمل درامت کروانے کے حکامات جاری زامن کو بھی نوٹیں اس عدالت میں علیوین گنڈاپور کے وارن گرفتارے کی تاملی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیس نے ناقابل زمانت وارن گرفتاری پر عمل درامت نہیں کی بانی پی ٹی آئی کا ذات مولے سے طبی معاینہ کرانے کی درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام اور سٹیٹ کانسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا جیسس میاں گل حسن اور انگزید نے کہا کہ آپ لوگوں کا روائیہ قابل تعریف نہیں بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل تیدی ہیں اس پر آرڈر جاری کریں گے عدارت میں سٹیٹ کانسل کے نمائندے نے بتایا کہ جیل میں تیبی معاینے کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں ہستے میں تین روز معاینہ ہوتا ہے جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پچھس اکتوبر تک پابندی ہے انتظار پر جوتا بہت زیابی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اٹرنی جیل کو درخواست گزار کے بکلا سے پہلے مشابرت اور بعد میں اداروں سے بات کرنے کی ہدا ہے دوران اس سمات چیف جسٹس سامر فاروق نے اٹرنی جنرل سے استفسار کیا کہ ایک بکیل پندرہ دن سے غائب ہے پولیس کہتی ہے ہم ٹریس کر رہے ہیں اس معاملے کا حل کیا ہے چیف جسٹس کا وزارت دفاع سے انتظار پنجھوتا پر آئیس آئے اور ایم آئے کی رپورٹس کا بھی سوال نمائندہ وزارت دفاع نے کہا دونوں ایجنسیز کی رپورٹس ہیں کہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے اٹرنی جنرل کی عدالت کو معاملے کا جائزہ لینے کی افیندہانی مزفرگر میں مقامی فنکارہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے متاثرہ فنکارہ کا میڈیکل کروا لیا گیا مزفرگر کی رہائشی خاتون کو تین دن قبل شادی میں معافظہ دے کر پرفارم کرنے کے لیے مدود کیا گیا تھا خاتون کے مطابق رات گئے شادی کی تقریب کا فنکشن جاری تھا کہ ملزم پولیس کے چھاپے کا کہہ کر اسے وہاں سے لے گیا اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا ایک نام سے شخص سمیں تین افراد کے خلاف مقدمہ درش ہے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں نام علوم ملزم کے حملے میں خاتون اور اس کے دو بچے شدید زخمی سات سالہ بچہ دورہ نے علاج دم توڑ گیا پولیس کے مطابق گھر میں گھس کر خاتون اور بچوں پر تیز دھار آلے سے حملہ کرنے والا قریبی رشتے دار ہے باقے کے وقت خاتون کا شوہر قام پر گیا ہوا تھا اہم معلومات ملنے کے بعد پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی پاکستان اور چین کا 6.8 ارب ڈالر کا ایمیل ون معہدہ دو محلوں میں مکمل کرنے کا فیصلہ فیز ون کے طے میں 3.2 ارب ڈالر کا نیا معہدہ آئندہ ماہ تیر پائے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق پہلے فیز میں کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے ملتان ریل وی لائن کی تعمیر ہوگی سیکنڈ فیز میں ملتان سے پشاور ریل وی لائن تعمیر کی جائے گی سند اسمبلی نے 26 وی آئینی ترمیم کے حق میں قرارداد کسر ترائے سے منظور کر لی قرارداد وزیر اعلی سند نے پیش کی وزیر اعلی سند مراد علی شاہ نے کہا انصاف کی جلد فرامی کے لیے آئینی ترمیم ناغذیر تھی چار اصوبوں سے سپریم کورٹ میں ججز منتخب ہوں گے آئینی عدالتوں کی بینچیں صوبوں میں بھی بنیں گے سائل کو اب اپنے فیصلوں کے لیے کئی سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا اوپوزیشن لیڈر علی خرشیدی نے کہا 26 وی ترمیم اچھی سیاست کا نتیجہ ہے سند حکومت کی اس قرارداد کو سپورٹ کرتے ہیں روکن سنی اتحاد کانسل شبیر کوریشی نے کہا ان کو اپنے مفادات کے لیے پامال کیا گیا ترمیم کا سلسلہ جاری ہے وہ ظلم نہیں کریں جو کلاب برداشت نہیں کرسکیں سینئر وزیر شرچیل ویمن نے کہا عدلیہ کی جانب سے جمہوریت پر شب خون مارے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ مریضوں اور ان کے اشتداروں سے ملاقات امرجنسی وارڈ ائر ایمبولنس پیشن وارڈ کا معاینہ کیا کہا ائر ایمبولنس سیرس عوام کا حق ہے کسی پر احسان نہیں وزیر اعلیٰ کا امرجنسی میں بزرگ مریض کو ویلچئر نہ دینے پر اظہارت ناپسندید کی مریضوں کا رش کم کرنے کے لیے پی آئی سی ٹو کی جلد تکمیل کی ہدایر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیلروس کے سفیر کی ملاقات پنجاب نے بیلروس کتاب ان سے ٹریکٹرز کی تیاری کیلئے اسیمبلنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ مزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بختی کا بلدیاتی اداروں کی ترکھیاتی فنڈز سو فیصد بڑھانے کا اعلان بلوچستان کے بلدیاتی اداروں کے سربراہوں سے ملاقات میں کہا فنڈز کا اجراہ کارکرتگی سے مشروط ہوگا وسائل کے بے درے کے استعمال اور کرپشن روپنے اور انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موستر میکنزم بنانے کا ہوگا پاکستان سٹوک ایکشینج میں گاروبار کے دوران مضبط رجھان ہنڈرڈ انڈیٹس سات سو ستائیس پوائنٹس کے اضافے سے تاریخ کی بلند ترین ستار ستاسی ہزار ایک سو چورانوے پوائنٹس پر بند ہوا کراچی کے ایکسپو سینٹر میں بین رفقامی ٹیکسٹائل نمائنس ٹیکسپو کا افتتہ تقریب سے خداب میں وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے کہا پاکستان آلہ کالٹی کی ہوم ٹیکسٹائل مصنوع تیار کرتا ہے عالمی کا ساتھ بازاری بڑے چیلنج ہیں ٹیکنالوجی ان چیلنجز سے نمٹنے کا موقع فرام کر رہی ہے وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا مہنگائی اور شرح سروب میں کمی سے معاشی بہتری آئی ہے سپلائی چین کے جدید رجانات اپنا رہے ہیں گاونہ خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنی نے کہا پاکستان تحفوظ ملک ہے ان کا عظم خیبر پختونخواہ کا سوفٹ ایمیج اوڑا کرتا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نفی کی ترکیہ کے وزیر دفاع سے ملاقات باہمی دلچسپی کی امور فاق ترکیہ تعلقات کے فروغ سے متعلق تبادلہ خیال ترکیہ کی پاکستان سے گوش کی برامت کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیش کرش وزیر داخلہ کا خیر مقدم کہا تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر ترکیہ حکومت کا خیر مقدم کریں گے دو طرفہ تعاون پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے باہمی وفوت کے دورے ضروری ہیں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور پاکستان ایڈ فوس کی فضائی معاشر کا انڈس شیل دو ہزار چوبیز ترکیہ فضائیہ سعودی فضائیہ اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ممالک شریک فضائی معاشر کا انڈس شیل کا مقصد باہمی تعاون مضبوط بنانا اور سٹریٹیجک شراکتداری کو فروغ دینا ہے آرٹس کانسل جنگ اور جیو کے اشتراک سے جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں تھیائٹر پلے شیکسپیرز فول پیش کیا جا رہا ہے لائب میوزک نائٹ بھی ہوگی پچھس اکتوبر کو رات آٹھ بجے بیلجیم کا تھیائٹر پلے باڈی ریولوشن چھبیس اکتوبر رات آٹھ بجے جرمن تھیائٹر پلے گوکون اور رات کو نو بجے سپینش تھیائٹر پلے ٹنگز بیش کیا جائے